موسیقی اسلام علیکم آج کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے 3.4 بلک یہ تک اس ہے نمبر دو ہے اس میں کہا کہ آپ نے کمپون اینڈو ڈیویڈ اینڈو تھیورم کو یوز کرتے ہوئے اس کی ویلیو فائند اوٹ کرنی ہیں جبکہ یہ آپ کو دیا گیا ہے اسے آپ نے یوز کرنی ہے اس کی ویلیو آپ نے فائند اوٹ کرنی ہے چلے بھی کسی کہہ رہے ہیں اسے ہم نے یوز کرنا سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ پہلا ہزہ پہلے ہم نے فائند کرنا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اے کے ساتھ 6 ہونا چاہیے یہاں پہ اے کے ساتھ کہا ہے 12 میں بناتا ہوں اے کے ساتھ six ایک ساتھ کیا لکھ دیو، اب six کو کس کے ساتھ multiply کریں تو 12 بنتا ہے سیکس کو 2 کے ساتھ multiply کریں او� کو بے کے ساتھ سکھ یعنی جو آپ نے بنانا ہے دیکھیں نا ہم نے بنانا ہے six a وہ تو آپ نے فوراً بنانا لینے اے کے ساتھ six چاہیے وہ میں لگا دیا سکھ a اب دیکھ آج سوچس بن گیا ہے اسے کس کے ساتھ multiply کریں تو تو یہ 12 بنائے گا 2 کے ساتھ وہ 2B کے ساتھ لگا دینا نیچے کیا ہے نیچے A-B سب سے پہلے میں نے کام یہ کیا ہے جو اس نے کہا ہے اسے آپ نے use کرنا ہے اسے میں use کیسے کیا ہے میں نے دیکھا اے کے ساتھ مجھے چاہیے تھا 6 یہاں پہ 12 ہے اس کے میں نے 2 الگ پارٹ کر لیا ہے ایک 6A بنائی ہے اور 12 کا 2 الگ کر دیا بی کے ساتھ لگا دیا ہے ایک تو یہ میں نے کام کیا اس کے بعد یہ ہے کہ 6A X کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 6A اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے نیچے آگے کیا ہوگا ڈوائیڈ ہوگا یہ ہوگا ادھر گیا 2B over A-B سب سے پہلے کام 12 کو 6 میں چینج کیا 6A X کی طرف ہونا چاہیے یہ میں نے کیا اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں COMPONENDO DEVDER风 Oh by ân COMPONENDO DEVDER اینڈو ثیورم کمپون اینڈو ڈیویڈ اینڈو ثیورم کے ڈینومنیٹر جو بھی ہے اسے ایک دفعہ اپر ایڈ کرنے ہیں ایک دفعہ اسے سبٹیکٹ کرنے ہیں مائنس کرنے ہیں ایک دفعہ ہم ایڈ کرنے لگا ہوں 6A نیچے کیا کرنا ہوتا ہے سبٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نیچے والے کوپر کیا کرنے ہیں ایڈ بھی کرنے ہیں ایڈ کریں گے تو یہی آئے گا A مائنس بھی سبٹیکٹ کریں گے تو سائیں چینج ہوتی ہیں A مائنس پلاز اب ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے جو آپ کو یہ پار چاہیے اس میں کیا ہے اوپر X مائنس 6 یہاں پہ کیا آگیا پلاز آگیا حالانکہ جو پلاز آیا ہے یہ نیچے ہونا چاہیے تھا یہ دیکھیں نا مائنس والے اوپر یعنی یہ اوپر ہونے چاہیے تھی اوپر والی نیچے ہونے چاہیے تو اگر آپ چاہتے ہیں اوپر والی نیچے آئے اوپر والی کیا ہو نیچے آئے نیچے والی اوپر چلی جائے اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ طریقہ کار ہے پھر دوسری سائیڈ پہ رائر سائیڈ پہ موجود term کو بھی سی طرح کریں گے نیچے والی کو اوپر اوپر والی کو نیچے میں اسا کیوں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو question ہے اس میں یہ کہا گیا X مائنس 6A پلاز والی نیچے ہونے چاہیے یہاں پہ پلاز والی کیا اوپر ہے اوپر والی نیچے لے کیا آیا نیچے والی اوپر دوسری سائیڈ پہ بھی گیا کرنا ہے نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے یہ نیچے والی اوپر جانے لگی ہے ساتھ میں simplify کرنے لگا 2B میں سے 1B اور add کیا 3B بنا 3B minus A ایک تو میں نے add بھی کیا ہے اور 7 اوپر لے گیا ہوں اوپر والی نیچے آنے لگی ہے ساتھ simplify کرنے لگا 2B میں سے 1B minus کیا B 7A یہ بھی نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے ساتھ اسے میں نے simplify بھی کر دیا ٹھیک ہے اسے ساتھ ہم نے simplify بھی کر دیا یہ ہم نے کہا کیا ہے ابھی تک یہ حصہ find کی ہے اب ہم نے یہ find کرنا ہے تو find کس کی مدد سے کرنا ہے اس کی مدد سے اب B کے ساتھ کرنا چاہیے 6 یہاں پہ کیا ہے B کے ساتھ 12 ہے ٹھیک ہے 12A کے ساتھ بھی لگا سکتی ہے B کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے 6 فورا میں کیا کرتا ہوں 6B بنا دیتا ہوں جو میں نے 6B بنایا ہے 6 کو کس کے ساتھ multiply کروں 12 بنتے ہیں 2 کے ساتھ multiply کروں وہ 2 ایک ساتھ لگا دیتی ہے 2 6 ٹائم 12A بھی دوبارہ دیکھیں یہی بنتے ہیں لیکن میں نے ایسا کیوں کی ہے کیوں کہ جو ہم نے find out کرنا ہے اس میں کیا آ رہے ہیں 6B آ رہے ہیں نیچے کے A minus B X کی طرف ہونا چاہیے X ادھر کے left سائیڈ پہ ہے اسے left سائیڈ پہ لے کے یہ multiply ہوں نیچے کیا ہوگا divide ہوگا ادھر کیا رہے ہیں 2A A minus B یہاں پہ جیسے A آپ نے apply کیا component or debit and theorem اس کے لئے B آپ نے apply کرنے اس کی وجہ سے میں نے center میں لکھا ہے اس کے لئے apply یہی لائے لکھنی ہے اس کے لئے الگ آپ نے لائے لکھنی ہے میں نے درمیان میں لکھ دی ہے دونوں کے لئے add بھی کرتے ہیں subtract بھی کرتے ہیں add کریں 6B plus subtract minus کریں تو minus 6B اوپر add کریں add کیا تو اسی طرح ہے A minus B subtract کرنے سے سائی change ہوتے minus والا plus اس میں دیکھتے ہیں اس میں تو بالکل اس چاہیے plus والے اوپر minus والے نیچے اگر کہتے ہیں minus والے اوپر پھر میں الٹا دینا تھا ٹھیک ہے نیچے والے اوپر اوپر والے نیچے پھر اس سائید پہ بھی کم کرنا تھا لیکن کیونکہ ضرورت نہیں اسی طرح آئے گا 2A plus A 3A minus B 2A میں سے A plus B یہ ایک الگ حصہ فائن کی ہے یہ الگ فائن کی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا کہتا ہے یہ بھی میں فائن کی ہے یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے first فائن کی ہے اس میں second والے minus کر دیں یعنی یہ آپ نے first فائن کی ہے اس میں سے minus کر دیں اب آپ نے کیا x plus 6 a اس میں سے minus کر اس کو یہ ہے یہ دیکھیں جو آپ نے two sides فائن کی ہیں کہہ رہے ہیں left یہ بن رہی ہے ادھر سے left یہ بن رہی ہے left کو left سے minus کر دیں left کو minus کر دیں left سے اگر یہ کام کریں پھر right سے right کو minus کریں وہ کام کرنے left کو minus کرنے left سے x plus 6 b h b x minus 6 b left سے minus تو right سے کرتے ہے 3 b minus a b plus a a plus b a کی بات ہے تو یہ minus کرنے 3 a minus b a plus b a a plus b a plus b ترتیب different ہے a کی جیز ہے اگر denominator سیم ہوتے ہیں a plus b b plus a a بات بہت بہت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب دونوں سیم ہیں یہ lc a plus b جب lc m denom same اوپر والے اسی تر آتے ہیں lc denominator same ہے lc denominator same اوپر والے اسی تر آئے گا اگر minus minus a سے زیادہ term ہوں تو bracket میں لکھنا ضروری ہوتا ہے 3b minus a minus sin chain minus plus a plus b اب دیکھ لیتے ہیں یہ 3b 1 b 4b a minus a minus 3b minus 4b a plus b ب stere یہ تھا منس 4 e minus a اور 3a یہ بن آپ میں یہاں سے یہ کرتا ہوں اگر میںosp warum لیتا ہوں applied اگر میں آپ یہاں سے کامل لیتا ہوں –4 اور اگر میں پلس پور لیتا ہوں ادا committed simple پلس پور سے سائن چینج نہیں ہوگی صرفو roots co fünf 안된د ادا پلس پیش Isaiah 11 re foram اور سافر کے ساتھھ ہے مائنس ای فور فور کے ساتھ سافر ب کینسل mayor نیچے کہا ا پلاس ب آپ چی estat لیز کینسل ہے اب آپ ہیں ت ہرپس ب کینسل نہیں کر سکتے اگر آپ صرف اے بی بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بالکل نہیں اس کے وجہ جانب ب ب strange اور ا تو tel naar A نیچے کہا ا اے بی ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ اے بی بل آپری نہیں ہوتا بی بologie کی کیونکہ معنی ایک بول کہا ایدر tipping ب بلوس معنی کہب Really یہ ڈیفرنس ہے یہ بھابر نہیں ہوتے یہ کینسل نہیں کر سکتے یہ ہی آپ کا کہ آنسر ہے اس کے بعد آئیں پورٹ نمبر فور وہی کمپونٹ اینڈو ڈیفڈ اینڈو تھیرم اپلائی کرنا ہے اسے آپ نے یوز کر لینا ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے یوز کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمیں وائے کے ساتھ چاہیے 3 یہ پہلی بنا ہوا ہے پھر میں زی کو اس طرح لکھ دیتا ہوں ہے تو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یا ایسی رہنے دیں اب یہ پہلی بنا ہوا ہے 3y نیچے جاگے کہ اگر ڈیوائیڈ ہوگا 3y ادھر کیا زی ایکس مائنس زی یہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہمیں چاہیے تھا 3y ایکس کی طرف اسے نیچے لے آئے ٹھیک ہے اب اپلائی کریں بائی کمپون اینڈو ڈیویڈ اینڈو ڈھیورم کیا ہوتا ہے اوپر ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں گے 3y پلاس کا آئے گا سبٹیکٹ کریں گے نیچے آگر مائنس ہوگا ایڈ کریں ایڈ کریں گے آئے گا سبٹیکٹ کریں گے سائن چینج ہوگا یہ پلاس کا پلاس میں چینج ہوگا کمپون اینڈو ڈیوڈ اینڈو ڈھیورم نگایا ایک دفعہ پلاس کیا ایک دفعہ مائنس یہ جب پلاس ہوگا اسی طرح آئے گا جب مائنس ہوگا سائن چینج ہوں گے اچھا ابھی تک یہ دیکھیں یہ میں نے حصہ پورا فائنڈ نہیں کیا اس مئے کہ ہم مائنس والی اوپر پلاس والی نیچے پلاس والی ہمارے پاس اوپر ہے مائنس والی اوپر ہونی چاہیے یہ جب میں اوپر لے کے جاتا ہوں ایکس مائنس 3 بائے تو تو اوپر والی نیچے لے کے آتا ہوں یہ تب برابر ہوتی ہے یہ نیکہ اے اے کی سائن چینج کارڈ نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے تو یہ اسی طرح رہنے دے گلت ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کرنا پھر بڑا پر ہوتی ہیں یہ ایک تو میں اوپر والی کو نیچے لے کے آتا ہوں ساتھ سمپلی فائی کرتا ہوں سمپلی فائی یہ کرتا ہوں یہ اس کے ساتھ کینسل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکس نیچے آگیا یہ نیچے والی اوپر چلی جائے گی یعنی زی پلاس زی ٹو زی مائنس وائی دو کامنیاں کٹھے کی ہیں ایک نیچے والی کو اوپر اوپر والی کو نیچے ساتھ سمپلی فائی بھی کیا اوپر والی نیچے آنے لگیا یہ میں نے کینسل کیا ساتھ نیچے لے آیا نیچے والی اوپر جانے لگیا زی پلاس زی ٹو زی مائنس وائی یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں بھئی اسے کہ لیں پہلا حصہ میں نے فائنڈ اوٹ کیا اب دوسرا حصہ فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اس کی مدد سے فائنڈ اوٹ کرنے اب کہتا ہے Z کے ساتھ 3 ہونا چاہیے یہ 3 میں Z کے ساتھ لگا دیتا ہوں پھر Y کیا ہوگا اکیلا ملٹی پلائی کریں گے 3 Y Z بنے گا ٹھیک ہے اچھا بھی 3 Z جو ہے کس کی طرف ہونا چاہیے X کی طرف ہونا چاہیے یہاں پر ملٹی پلائی ہو رہے ہیں نیچے آگے کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا ادھرے کیا Y مائنس Y مائنس Z لگائیں Y کمپونینٹو ڈیویڈینٹو نیچے والا اوپر ایڈ کریں ایڈ کریں گا 3 Z سبٹیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا مائنس ہوگا یہ اوپر ایڈ کریں ایڈ کریں گے اسی طرح آئے گا Y مائنس Z سبٹیکٹ کریں گے سائن چینج ہوں گے تو کیا یہ چیز چاہیے پلس والا اوپر مائنس والا نیچے بلکل یہ چاہیے یہ ایک Y پلس کا یہ پلس کا 2Y مائنس Z یہ کینسل ہوتے ہیں نیچے کے آگرز Z تو X پلس 3 Z X مائنس 3 Z یہ پارٹ نمبر 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ حصہ بھی فائنڈ کیا یہ بھی فائنڈ کیا بتاتے ہیں پلس کرنا یا مائنس کرنا مائنس کرنا بھی مائنس کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا مائنس کر دیتے ہیں لیفٹ سے مائنس کرنا یہ تو وہی امران سے رونے ہیں لیفٹ سے مائنس کرنا اس لیفٹ کو اگر لیفٹ سے لیفٹ مائنس اور رائٹ سے کیا ہوتی ہے رائٹ مائنس ہوتی ہے رائٹ سے مائنس کریں گے کسے یہ رائٹ کو 2Y مائنس Z پائے Z ٹھیک ہے اب اسے سمپلیفائی کرنا ہے وہی آنسر ہوگا اب یہ دنومیٹر ڈیفرنٹ ہو تو دونوں لسیم ہوتی ہیں دونوں لسیم جب دونوں لسیم یہ اس کے ساتھ ملٹیپلے ہی ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں لسیم جب دونوں لسیم ہوتا یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہے اس کے ساتھ سمپلیفائی کے لیے یہی آپ کانسر ہوگا Z اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 2Z کا سکیر Z اس کے ساتھ YZ بن گیا ٹھیک ہے YY کے ساتھ Y کے ساتھ 2Y کا سکیر مائنس مائنس کے ہوتا ہے پلاس YZ آگیا نیچے کے YZ یہ پلاس کا یہ مائنس کا ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا آرہے common 2 common آرہے 2 common 2 جو common 2 کے ساتھ cancel آگیا Z کا سکیر 2 جو common اس کے ساتھ cancel کے آگیا Y کا سکیر نیچے کے YZ یہی کیا آپ کا آنسر ہے یہ نیچے اسی طرح لکھتے آئیں ٹھیک ہے سکیر لکھتے X-3Y X-3Y سے مائنس کی ہے X-3Z کو X-3Z کو یہی آپ کا آنسر ہے پاٹ نمبر 5 پہ آئیں یہ آپ نے find کرنا اس کی مدد سے یہ کہ X-3Z X-3Z یہ جو side S میں چاہیے P کے ساتھ 3 P کے ساتھ 6 Direct آپ نے 3P اب 3 کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی 6 بنتا 2 کے ساتھ 2 Q کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 6 P Q یہی بنے گا نیچے P Q ایسا کیوں کیا 3P ہم نے بنانا لیا S کی طرف ہونا چاہیے یہ پھر نیچے آگے کیا ہوگا divide ہوگا ایدھر پھر کیا باز گئے 2 Q P minus Q لگائیں by component and do add add کریں 3P subtract کریں sin change ہوگا add کریں اسی طرح P minus Q subtract کریں minus P plus Q چاہیے کارلنگ کیا left side آپ نے find کی ہے نہیں بھئی ابھی نہیں minus والی اوپر ہونے چاہیے plus والی نیچے یہاں پہ plus والی اوپر ہے حالانکہ minus والی اوپر ہو چاہیے میں کیا کرتا ہوں اسے اوپر لے جاتا ہوں اوپر والی نیچے یہ کبھو ممکن ہوتا ہے نیچے والی اوپر والی نیچے جب اس سائیڈ پہ نیچے والی اوپر جائے اوپر والی نیچے آئے پھر equal ہوتے ہیں نیچے والی اوپر جانے لگی ہے ساتھ یہ دیکھیں 2 کیو اور یہ 3 Q minus پی ایک تمہ نیچے سے اوپر لے گیا ساتھ simplify کیا اوپر والی نیچے 2 Q سے Q minus کیا Q plus P یہ آگیا ٹھیک ہے ایک تو میں ساتھ simplify بھی کیا تو کیا بن گیا 3 Q minus P Q plus P یا P plus Q A کے بعد یہ میں پہلا حصہ فائنڈ اور کیا یہ بنی اب دوسرے حصہ فائنڈ کرنا اس کی مطلب سے S is equal to اب چاہیے 3 Q Q کو ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا 3 ہونا چاہیے تھا 3 کو 2 کو multiply کرنے 6 وہ 2 P بنا دیتے P minus Q 2 3 times 6 بہی بنے اب Q کیا ہونا چاہیے S کی طرف ہونا چاہیے یہ نیچے آگے کیا ہوگا divide ہوگا نیچے آگے divide ادھر کیا بچی ہے 2 P P minus Q لگائیں by component debit end theorem add کریں پھر کیا کرنا subtract کرنا نیچے والی add کریں اسی طرح P minus Q subtract کریں گے سائن چینج ہوگا بالکل بھی plus value minus value نیچے اسی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہم نے find کرنا ہے right side میں یہ ہم find کرنی ہے یہ جو دوسرے part میں ہم find کرنی ہے right side اس کا simplify کرنی ہے 2 P plus 3 P minus Q 2 P P minus Q P P plus Q Now کیا کرنا ہے کہتا ان دونوں کو جمع کرنے پیچھے کیا کہہ رہا تھا minus یعنی یہ کہہ ہے یہ جو آپ نے find کیا ہے اس میں جمع کر دیں اس کو یعنی left کو left میں جمع کرنے add کرنے here line ایک لکھنا چاہتے ہیں جو میں نہیں لکھ رہا آپ یہ پہ لکھا کریں adding 2 پہ 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 لکھا سب subtract 1 and 2 اچھا پہ here Add s minus 3 b s plus 3 q left add 3 q s minus 3 q اگر لیفٹ میں لیفٹ ایڈ کرتے ہیں رائٹ ایڈ ہوتی ہے رائٹ میں 3Q مائنس P Q پلاس P یہ ایڈ کریں رائٹ یہ رائٹ یہاں سے یہ رائٹ P پلاس Q لیفٹ میں لیفٹ جمع ہونا تو رائٹ میں رائٹ جمع ہوتی ہے یا یہ سمجھ لیا کریں لیفٹ کی یہ ویلیو رائٹ کی یہ ویلیو یہ اسی طرح میں لکھ لینا نیچے اسے اسی طرح نیچے لیا ہے یہ P پلاس کیا ہو P پلاس کو ایک ہی بات ہے ابھی بتا کے آئیں الچم کیا ہے P پلاس کیا ہو جب الچم اور ڈینومنیٹر سیم ہو یعنی P پلاس کیا ہو یہ بھی وہی چیز ہے اوپر والا اسی طرح آئے گا نیچے یہ سیم اوپر والا اسی طرح آئے گا اگر ہم مائنس ہو تو ہم کیا کرتے تھے بریکر لکھتے ہیں کہ اگر پلاس ہو تو اسی طرح آتی ہے کیونکہ پلاس سائن چینج نہیں کرتا اب دیکھ لیتے ہیں یہ 3Q میں سے Q منس کیا 2Q 3P میں سے 1P منس کیا 2P نیچے کہے P پلاس Q 2 کامن آئے گا 2 کامن 2 2 کے ساتھ کینسل Q 2 2 کے ساتھ کینسل P نیچے بھی کہے P پلاس Q اب ہی بتا کے آیا ہوں Q پلاس P اور P پلاس Q تو A کی بات ہے 2 آپ کے آنسر ہے کس کا آنسر آ رہا ہے یہ جو اوپر سے آپ اسی طرح لکھتے ہیں میں آنسر پر لکھ دیتا ہوں S-3P S پلاس 3Q پلاس S پلاس 3Q S مائنس 3Q کو سمپلی فائی کیا تو آنسر کیا ہے 2 تو یہ میں نے آج 3 پارس کی ہیں اگلے میں خلال 2 پارس رہتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں سمپلی فائی کریں گے اگر دن میں کوئی مسئلہ ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں Thanks for watching